اسلام علیکم فرنج میں آپ کا ہوسٹ عدل پتان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پتان چینل دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاگ ہوں گے اور خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کہ ہم یوٹیوب کو فیس بک ایکسٹیگرام پیٹر وغیرے سارے جو ویف سائیڈز ہیں وہ یوٹیوب کی کور ارٹ پر کس طرح لگا سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگی یہ پائش ہوتی ہے یہ سمسیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارٹ پر یہ سارے سوشل میڈیا یہ جو نیٹونکس ہیں وہ اس کے جو اپنے آئی ڈیز ہیں اس کو لگائے جاہے پیس بک کے جو اسٹیگرام اکاؤن ہو تویٹر ہو کوئی بھی اکاؤن ہو اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو اس میں تھی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سفورٹ مل جاتی ہے اور جو آپ کا مزید اور وٹسائیڈ ہے جیسے پیٹر اسٹیگرام پیس بک تو وہاں پر آپ یوٹیوب کے لنک دے رہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پالورز وہاں پر بھی بڑھتے ہیں ادھر بھی بڑھتے ہیں جہاں پر مطلب آپ کے ہر جگہ پر لنک موجود ہوتا ہے آپ جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر اپنے لنک کو لگا لیتے ہیں تو پھر آپ کے جو یوٹیوب ہوتا ہے اس کو زیادہ سسکرائبرز ملتے ہیں جو اگر آپ کو یوٹیوب پر لگائے تو آپ کو لائکس ملتے ہیں اگر فیس بک پر لگائے تو تو ٹویٹر کو پالورز ملتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک دوسری کی طرف جانے ایک لنک ہوتا ہے لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے جو یوٹیوب کا اور پر لگتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بندہ کلک کرتا ہے تو وہ ڈائرکلی آپ کے فیس بک اکاؤن یا اٹویٹر کا لگائے وہاں پر جو اکاؤنٹ آپ وہاں پر دیں گے تو وہاں پر وہ ڈائرکلی پہنچ جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکن پر بھی دکھار ہوں یہ اس طرح آپ کس طرح لگا سکتے ہیں یہ جو میں نے اپنی نیٹورس لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس کے ساتھ میں نے اسٹرگرام ہے میرا فیس بک اکاؤن ہے اور ساتھ میں میرا آئیٹنگ بلاؤگر ہے تو یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ کس طرح لگتا ہے یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن اسے پہلے ایک چھوٹی سے ریکس کی جاتے ہیں دوستو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو براہ مربانی ہماری ایٹوچن کو سسکرائب کریں اور بلائکن کو بھی پرس کریں کسی چینل پر میسے اچھے اچھی ویڈیو اللہ ترہا اچھا اپنے ہم سکرین پر آگئے اور یہاں سے ہم آگے سکیں گے کہ ہم کس طریقے سے وہ سوشل نیٹورس جو ہوتے ہیں اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ساتھ تو دوستو یہاں پر ہم میں سکرین پر آگئے ہوں یہاں سے آپ کو بالکل فوری ویڈیو پالو کرنی ہے یہاں پر آپ کو سمپلی جانا ہے گوگل کروم میں جب آپ گوگل کروم کو سرچ کریں گے تو یہاں پر اوپر آپ کو لے ایک نئے یوٹیوب تو آپ کا یوٹیوب اگر آپ کے پاس ہے تو آرڈیو افن ہو جائے گا دوستو اس طرح انٹرفیس ہے تو آپ کو اگر ڈسٹاپس سٹیل پر نہیں ہے تو آپ کو ڈسٹاپس سٹیل پر لگانا پڑے گا جب آپ اس پر لگائیں گے تو آپ کا لوگو کچھ اس طرح اس طرح آپ کا چینل اوپن ہو جائے گا جب اس طرح اوفر ہو جائے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں about تو آپ کو about کو پر کلک کرنا ہے جب آپ about کو پر کلک کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ اسٹیگرام اور ساتھ میں میں نے فیس بک اور ٹوٹر یہاں پہ لنک کر دیئے یہاں پہ آپ میرا location بھی دیکھ سکتے ہیں location بھی آپ پر ہے دوستو یہاں پہ آپ email بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ہو تو میں چلو ایک اپنا email دے دیتا ہوں یہ میرا email account ہے اس کو میں یہاں پہ save کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ میرا یہاں پہ email account ہو گیا اس کے بعد دوستو آپ کو یہ کس طرح کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو simple سا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ کونے پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option دکھائے دے گا چھوٹا سا تو میں اب کوشش کرتا ہوں اس کو open کروں تو یہاں پہ بھی یہ میرا website کھل رہا ہے تو میں پھر سے جانے کو کوشش کرتا ہوں اور یہاں پہ دوستو یہ pin کے نشان آپ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ pin کے نشان پہ کلک کرنا ہے جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح interface کل جائے گا جب یہاں پہ اس طرح interface آپ کے سامنے کل ہو گیا تو یہاں پہ دوستو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کی جو بھی website ہے اس کے link وہاں پہ جانا ہے اور وہاں کی اس کے link کپی کرنا ہے دوستو جیسا دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے facebook اور facebook بوک کے سامنے یہاں پر میں نے اپنے پیس بک پیچ کا لنک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا qnd Jahner پر ہے میرا اسٹرے گرام اور اسٹرگرام کس لنک میں نے یہاں پر دیا ہوا ہے پھر دوسری نمبر پر میرا ٹویٹر تو ٹویٹر کا لنک بھی میں نے یہاں پر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد میرا ہےبلاغگر تو بلاغگر کا بھی یہاں پر میں نے لنک دیا ہو اچھا دوستو ابھی آپ کے پاس کتنے ویب سائٹز ہے وہ آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے دوستو یہاں پر اگر آپ کو ایکسٹرا چاہیے تو یہاں پر یہ پلس کے نشان پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے نیچے آپ کے سامنے ایک اور سا کالم کل جائے گا تو یہاں پر آپ کو اس کا نیم لکھنا ہے جب آپ نیم لکھے گئے تو نیم کے بعد آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو یو آرل پیسٹ کرنا ہے یو آرل کا مطلب آپ جو جو ایپسائیڈ ہے آپ کا جو آپ کا فیس بک ہے تویٹر ہے جو بھی اکاؤنٹ ہے اس کے لنک آپ کو کپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے جب یہاں پر آپ پیسٹ کرنے گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد جب یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح آپ کے سامنے یہ آئے گا اچھا یہاں سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ پر جاتے کی نہیں جاتے تو دوستو میں چلو میں ٹرائی کر لیتا ہوں میں یہ پیس بک پر کلک کر لیتا ہوں کہ یہ میرے آٹو آکاؤنٹ کی طرف میرے کچھ لکھی چلتے کے نہیں تو میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ بھی آگے جا رہا ہے تو ابھی یہاں پر پتہ چلے گا تو دوستو یہاں پر اب یہ اوپن نہیں ہو رہا یہ لنک اوڑ ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے میں بیک نکلتا ہوں اس کے بعد میں اسٹرگرام پر کلک کر لیتا ہوں تو اسٹرگرام کے یہ لنک جو تھوڑا سا اوڑ ہو جاتا ہے گو رہا ہے تو ٹویٹر بھی یہاں پر آ گائے گا تو میں ٹویٹر پر کلک کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس ٹویٹر آن نہیں ہے تو ویسے بھی مجھے میرے ٹویٹر آeni آن زیادہ تو یہاں پر شہ کرش کرے گا تو میں دیکھتا ہوں کہ کس ترہ شہ کرتا ہے تو یہاں پر ابھی میں سائنن نہیں ہوں تو اس لئے مجھے اپنے ٹویٹر کا آکاؤنٹ سائنن کرنا پڑا گا سائنن کو ہے کہ Stage اور یہاں پر دیکھئی گا کیونکہ میں سائن ان نہیں ہوں تو دوستو کیونکہ اگر آپ ٹرائی کریں گے تو میری اکاؤنٹ کے اوپر آئیں گے اگر میں ابھی ٹرائی کرتا ہوں خود کی طرف سے تو میں نے سائن ان نہیں کیا تو اس لئے وہاں پر مجھے سائن ان کرنا بہت ضروری ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چنل کو سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں اچھا چھو ویڈیو لاتے رہتا ہوں تینکیسو مچ پور